باب التصحیح یختاج فی تصحیح المسائی الہ سبعت اصول سلاسطن بین السحام و الرؤوس و اربعتن بین الرؤوس و الرؤوس آج ہم باب التصحیح شروع کریں گے لیکن درمیان میں ایک کچھ تو چھپی آگئیں اور پھر کچھ ہم حساب کا طریقہ کرتے رہے تو ذرا کچھ پرانی باتیں تھوڑی سی جلدی جلدی دہرا لیں تاکہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں بھئی سب سے پہلے تو یہ اصحاب فروض کون کون سے ہیں جن کے حصے باقاعدہ شریعت میں مقرر ہیں آپ نے پڑھا کہ جو حصے مقرر ہیں وہ چھے قسم کے حصے ہیں بھئی نصف ہے روبو ہے اور مجھون ہے اور سلسان ہے سلس ہے اور سلس ہے اور پھر آپ نے پڑھا کہ یہ جو حصوں والے ہیں یہ بارہ افراد ہیں ان بارہ میں سے چار مرد ہیں اور آٹھ عورتیں ہیں مرد جو ہیں ان میں باپ ہے دادا ہے اخیافی بھائی ہے اور شوہر ہے اور عورتوں کے اندر بھئی بیوی ہے بیوی ہے پوتی نیچے تک پوتی صرف پوتی نہیں بلکہ اس میں پڑھ پوتی وغیرہ سب داخل ہیں اور اس کے علاوہ ہم دیسی بہن ہے اللہ دی بہن ہے اخیافی بہن ہے اور ہاں اور جدہ سخیحہ ہے بھئی جدہ سخیحہ تو یہ بارہ افراد ہیں ان میں سے باپ کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ اس کے کتنے اخوال ہیں این اخوال ہیں ایک فرض مطلق بھئی اور وہ کس وقت وہ صدد ہے چھٹا حصہ کب ملے گا ہاں جب بیٹا پوتا وغیرہ کوئی ہو اب آصابہ نہیں بن سکتا کیونکہ آصابہ جیسے اوپر کی طرف آصابات اسی طرح نیچے کی طرف بھی آصابہ اور سب سے قریبی درجہ بیٹے پوتے وغیرہ کا جو ہے جو نیچے کی طرف ہو تو ان کے ہوتے ہوئے بات آصابہ نہیں بنے گا اس کو صرف اس کا مقررہ حصہ یعنی صددس ملے گا اور اگر مذکر اولاد میں سے کوئی نہ ہو تو پھر اس صورت میں یعنی بیٹی وغیرہ بیٹی پوتی ہے لیکن کوئی مذکر اولاد نہیں تو پھر باپ کو صددس بھی ملے گا اور آصابہ بھی بنے گا یعنی ماں بقیہ بھی لے جائے گا تو یہ فرض و تعصیب ہے بھئی اور تیسری صورت یہ کہ جب اولاد سیرے سے ہو ہی نہ مرنے والے کی نہ مذکر اولاد ہے اور نہ مانس اولاد ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑ پوتا پڑ پوتی ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر اسے وہ پھر باپ آصابہ بنے گا بھئی اور دادا کے بھی وہی احوال ہیں جو باپ کے ہیں اس کے بعد اخیافی بھائی بہن بھئی اخیافی بھائی بہنوں کے تین احوال تھے اگر وہ ایک ہو تو پھر سجد ملے گا اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سلس ملے گا لیکن ان میں مذکر اور معنص کے اندر تقسیم برابری کے ساتھ ہوگی باقی جگہ تو بھائی بہن وغیرہ آئے تو بھائی کو بہن سے دگنا ملتا ہے لزا کریمیس لحظی لنسیین لیکن یہاں پر بھائی بہنوں کو برابر ملے گا بھئی اور اگر میت کے اصول و فروع میں سے کوئی ہو تو پھر ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی یا پڑ پوتا پڑ پوتی ان میں سے کوئی ہو یا پھر باپ اور دادا وغیرہ ہوں تو پھر اس صورت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا خاون کی دو حالتیں پڑی آپ نے اگر مرنے والے کی کوئی اولاد جو بیوی ہے اس کی کوئی اولاد نہیں تو پھر اس صورت میں خاون کو کتنا ملے گا اور اگر اولاد میں سے کوئی ہے تو پھر خاون کو ربو ملے گا اچھی طرح یہ صورتیں ذہن نشین کر لیں اب آگے آہستہ اہستہ بڑے مشکل مسائل آئیں گے یہ ساری باتیں ذہن میں حاضر ہوں گی تو پھر ہی آپ ان کو حل کر سکیں گے بھئی اور تھوڑی سی مشک سے ہی انشاءاللہ آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کر چکے ہیں سارا کچھ بس تھوڑی سی جب مشک ہو جائے پھر جتنا بھی پیچیدہ مسئلہ آپ کے سامنے آئے انشاءاللہ بڑے آرام سے اس کو حل کر سکیں گے یہاں تو ہم صرف وہ وہ صورتیں کرتے ہیں آپ کو وارث بتا دیتے ہیں یہ یہ وارث ہیں یہ کیسے تقسیم کرنا ہے مال کو جب لوگ مسائل پوچھنے آئیں گے وہ تو سارے ذکر کریں گے آپ نے نکالنا ہوگا کون محروم ہو رہا ہے کس کا حصہ بننا ہے اور پھر کتنا بننا ہے تو وہ ساری یہ چیزیں تفصیلات آپ کے ذہن میں ہوں بیوی کی کتنی حالتیں ہیں دو حالتیں ہیں اگر ایک ہو یا ایک ہو یا زیادہ ہو خامن کا انتقال ہوا چاہے ایک بیوی ہے یا زیادہ ان کو روگو ملے گا جبکہ اولاد نہ ہو یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ نہ ہو اور اگر اولاد ہو تو پھر اس صورت میں سلمان آٹھوان حصہ ملے گا اس کے بعد بیٹیوں کے کتنے احوال تھے تین احوال تھے ایک ہو تو نسس ملے گا یہ صرف بیٹی ہے اور اگر دو یا زیادہ ہیں تو سلوسان ملے گا بیٹیوں کو مونس کو سلوسان زیادہ سے زیادہ سلوسان دیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں بعد میں رض کی صورت ہو جائے تو وہ الگ بات ہے لیکن ایک وقت میں کیا ہوگا زیادہ زیادہ مونس کے لئے سلوسان ہے اور اگر بیٹا بھی ساتھ ہو تو پھر اس صورت میں آسابہ بن جائے گی اور پھر بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر حصہ دیا جائے گا یعنی بیٹے کو اسے دگنا ملے گا اور پوتیاں ان کے کتنے احوال ہیں چھ احوال ہیں ایک ہو تو سلوسان دو یا زیادہ ہو تو سلوسان اور اگر ایک بیٹی بھی ہے ساتھ تو پھر ان کو سلوس ملے گا تاکہ اس سے مل کر سلوسان پورا ہو جائے اور اگر دو یا زیادہ بیٹیاں ہوئی تو پھر سلوسان تو ان کو مل گیا آئی ان کو کچھ نہیں ملے گا اور اگر بیٹا ہوا سب بھی محروم ہوں گی اور اگر ان کے ساتھ کیا گیا کوتہ آ گیا تو پھر وہ ان کو کیا بنا دے گا آسابہ بنا دے گا آسابہ بنا دے گا یہ وہ صورت ہے جب بیٹا نہ ہو لہٰذا یہ مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں بھئی کہ مثلاً ایک شخص کے تین بیٹے تھے تینوں کی فرض کریں شادی بھی کر دی ان کی بھی اولاد بھی ہو گئی پھر ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اور ان تینوں بیٹوں کے جو والد ہیں وہ ابھی زندہ ہے اس کی زندگی میں ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اب بعد میں جا کر اس کا انتقال ہوتا ہے تو یاد رکھئے اس کے جو دو بیٹے ہیں وہ تو وارث بنیں گے جو تیسرے بیٹے کی اولاد ہے بھئی تیسرے بیٹا تو پہلی مر چکا ہے لہذا وہ وارث نہیں اور اس کی اولاد جو ہے نیچے اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا کیونکہ جب قریب والے موجود ہیں تو دور والوں کو کچھ نہیں ملتا تو پھر لوگ کہتے ہیں بھئی کہ یہ بھئی وہ بیچارے وہ کیا کریں گے بھئی پوتے وغیرہ پوتیاں ہیں تو بھئی یہ فکر تو ان کے دادا کو کرنی چاہیے تھی سمجھ میں آگئی بات اس کو اپنی زندگی میں ان کچھ ان کے نام کر دینا چاہیے تھا کر دینا اور اگر اس نے بھی نہیں کیا تو پھر اس کے دو بھائیوں کو خیال کرنا چاہیے بھئی کیا کرنا چاہیے دونوں بھائی جو زندہ ان کو خیال کرنا چاہیے اور ان کو کچھ مال ان کی ضرورت کے مطابق بھی دینا چاہیے بھئی آگے کس کے آخوال بھائی حقیقی بہن بھائی اور حقیقی بہن بھائی ان کے کتنے آخوال ہیں پانچ آخوال ہیں ایک ہو تو اسے مصدق دو ہو تو سلطان اور اگر ان کے ساتھ ان کا بھائی بھی ہو تو اس کے ساتھ آسابہ بن جائیں گی اور اگر بھائی تو نہیں لیکن میت کی کوئی بیٹی وغیرہ ہے تو پھر اس کے ساتھ مل کر کیا بن جائیں گی حافظہ بن جائیں گی اور اگر میت کے اصول و فروع میں سے کوئی مذکر موجود ہوں تو پھر یہ محروم ہوں گی بھائی باپ یا دادا ہو بیٹا پوتا وغیرہ کوئی بھی ان میں سے پایا گیا تو پھر بہنوں کو کچھ نہیں مل اچھا ماں کے کتنے احوال تھے ماں کے تین احوال تھے بھائی اگر اولاد یا بیٹے یا پوتے کی اولاد ہو تو پھر ماں کو کتنا حصہ ملے گا سلوسے سدوس ملے گا اور اگر دو بھائی بہن کسی بھی جہت سے ہوں تو بھی سلوس ملے گا اور اگر یہ نہ ہوں پھر سلوس کل ملے گا بشرتے کے احد الزوجین باپ کے ساتھ نہ ہوں ورنہ پھر کیا ملے گا سلوس ماں بقیہ اور سلوس ماں بقیہ ایک صورت میں تو ربع بنتا ہے اور ایک صورت میں دراصل سدوس بنتا ہے چھٹا حصہ بنتا ہے جسے ہم سلوس ماں بقیہ کہتے ہیں اور جردہ بھائی جردہ کو کتنا حصہ دیتے ہیں سدوس دیتے ہیں بھائی سدوس باقی تفصیل گزر چکی ہے پھر اس کے بعد اللہ تی بہنیں رہ گئیں اللہ تی بہنیں ان کے کتنے احوال ہیں سات احوال ہیں ایک ہو تو نصف دو ہو یا زیادہ تو سلوسان اور اگر ایک حقیقی بہن ہو سات تو سدوس اور اگر دو حقیقی بہنیں ہو تو محجوب ہوں گی ان کو مل جائے گا حصہ اور اگر ان کے ساتھ کوئی بھائی ہوا تو غصبہ بنا دے گا اور اگر میت کی بیٹییں ہوئیں تو پھر غصبہ اور اگر اسی طرح میت کے مذکر اصول و فروع جو ہیں ان میں سے کوئی ہوا تو پھر اس صورت میں یہ محروم ہوں گی اس کے بعد آپ نے یہ پڑا تھا کہ حصے کیسے نکال کہ مسئلہ کیسے بنایا جائے گا بھائی آپ نے پڑا کہ حصے دو قسم پر ہیں بھائی ایک ہے نصف ربو اور سمس دوسری قسم کیا ہے سلسان قلض اور سدوس تو یہ دو انواہ ہو گئیں اور یہ آپ نے پڑا تھا کہ اگر ایک ہی قسم کا حصہ آئے تو پھر اسی کے ہمنام عدد سے مسئلہ بنا دیں مثلا نصف اور نصف کا البتہ ہمنام کوئی نہیں تو اس میں مسئلہ دو سے بنائیں اور باقی ربو کا ہمنام کیا ہے اربعہ تو وہاں اربعہ سے مسئلہ بنے گا سمن کا ہمنام کیا ہے سمانیہ تو وہاں آٹھ سے مسئلہ بنے گا اسی طرح سلس سلسان میں تین سے اور سدوس کی صورت میں چھے سے اور اگر دونوں ایک ہی نوہ کے کئی حصے اکٹھے ہو جائیں نصف اور ربو اکٹھے ہوئے تو جو چھوٹا حصہ ہے اس کے ہمنام عادت سے مسئلہ بنے گا تو نصف اور ربو میں سے چھوٹا کیا ہے ربو تو مسئلہ کس سے بنے گا چار سے ربو نصف سمن تینوں اکٹھے آگئے تو مسئلہ سب سے چھوٹا حصہ کونسا سمن ہے آٹھوں حصہ تو اس سے سمانیہ سے مسئلہ بن جائے گا اور اگر سلس سلسان اور سدوس اکٹھے ہوئے ان میں سب سے چھوٹا کیا ہے سدوس اور اس کا ہمنام عادت کیا ہے چھوٹا تو اس سے مسئلہ بن جائے گا اور اگر نوہ اول کا نصف ہوا نوہ ثانی کے کسی کے ساتھ بھی مل جائے سلس سلسان یا سدوس تو مسئلہ کس سے بنے گا چھے سے بنے گا اور اگر نوہ اول کا ربو آیا نوہ ثانی میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ آ جائے سلس سلسان اور سدوس میں سے تو مسئلہ کس سے بنے گا بارہ سے اور اگر نوہ اول کا سومن آیا وہ نوہ ثانی کے کسی کے ساتھ بھی آ جائے سلس سلسان یا سدوس کے ساتھ تو مسئلہ کتنے سے بنے گا چوبیس سے اور اگر نوہ اول کے سارے آ گئے نوہ ثانی کے کسی کے ساتھ پھر کس سے مسئلہ بنائیں گے ہاں نوہ اول کے سب سے چھوٹے کا اعتبار کرنا ہے گویا کہ سومن آیا ہے اور سومن نوہ ثانی کے جس کے ساتھ بھی آئے مسئلہ کس سے بنتا تھا چوبیس سے تو مسئلہ یہاں بھی چوبیس سے بنے گا سورت سمجھ میں آ گئے تو دو نوہ اول نیسف یعنی نیسف کی سورت میں مسئلہ کس سے بنتا تھا تو نیسف نوہ ثانی کے جس کے ساتھ بھی آ جائے یعنی نوہ ثانی کیا کیا ہے سولت سلسان اور سودو تو مسئلہ کس سے بنے گا چھے یہ چھے وہی ذو اضاف کے عقل ہے جو اب ابھی پڑھ چکے ہیں دو نیسف کی سورت میں مسئلہ کس سے بنتا ہے دو سے دوسری طرح دو کے ساتھ سلس آ جائے تین دو اور تین کا ذو اضاف کے عقل نکالنا ہوئی چھے نکلے گا سلسان وہی سلس سے مسئلہ بنتا ہے سلسان میں بھی تو لہذا وہی دو اور تین کا ذو اضاف کے عقل چھے اگر سودو سا جاتا ہے دو کے ساتھ تو دو اور چھے کا ذو اضاف کے عقل نکالیں گے وہ بھی چھے ہی نکلے گا چار آئے نوہ اول میں سے روبو یعنی چار آ گیا روبو کی سورت میں اربعہ سے بنتا ہے نا مسئلہ تو چار گویا کس کے ساتھ آ گیا نوہ اول ثانی کے سلس کے ساتھ آ گیا چار اور تین کا ذو اضاف کے عقل نکالیں اوہی بارہ آئے گا بارہ سے مسئلہ بنے گا سلس کے ساتھ آ جائے تو چار اور چھے ان کا ذو اضاف کے عقل کتنا ہے وہی بارہ نکلے گا بھئی سورت سمجھ میں آ گئی بھئی اس کے دبات اعداد کے درمیان نسبتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا بھئی اعداد کے درمیان نسبتیں کس چار نسبتوں میں سے ایک ضرور ہوگی تماثل تداخل توافق اور تبائل تماثل تو یہ ہے کہ دونوں عدد بلکل دوسرے جیسے ہوں ایک چار ہے تو دوسرا بھی چار ایک آٹھ ہے تو دوسرا بھی آٹھ ایک ہے تداخل کہ ایک چھوٹا جوز جو ہے وہ بڑے کو پورا پورا تقصیل کر دیتا ہے تو یہ تداخل کی نسبت ہے اور ایک ہے توافق کی نسبت کہ چھوٹے عدد سے بڑا تقصیم تو نہیں ہوتا لیکن کوئی تیسرا عدد ایسا ہے جو ان دونوں کو پورا پورا تقصیم کر دیتا ہے تو یہ توافق ہے اور اس کا انہوں نے بڑا آسان طریقہ بتایا تھا کہ بڑے عدد میں سے چھوٹے کو منفی کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ وہ بڑا عدد اس سے چھوٹا ہو جائے پھر اب چھوٹا بن گیا اس کو اب بڑے میں سے نکالنا شروع کریں یہاں تک کہ دونوں طرف ایک جیسے عدد آ جائیں تو جب ایک جیسے عدد جہاں آ جائیں گے یہ ان کا وفق ہے وہ اس عدد کے لئے دونوں برابر تقصیم ہوتے ہیں اور تبایون یہ ہے کہ جہاں کوئی تیسرا عدد بھی دونوں کو تقصیم نہ کرے تو پھر ان میں تبایون ہے تبایون چلیے میرا خلب کل پھر بقائدہ شروع کر لیں گے بھئی جی چلیے بس ویہادہ والمراہم اللہ والم بھی حقیقت کلام موسیقی